السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ریسپیز بائی سبر رزوان آج میں آپ کو بہت ہی سپیشل ریسپیز سکھاؤں گی یہ فرائیڈ ایپل پائی پاکٹس ہیں اور اتنی فلیور فل یہ بنیں گی کہ میں اس کی جتنی تعریف کروں وہ کم ہے آپ اس کو بنائیے تو آپ بھی پھر اس کو بار بار جو ہے وہ بنائیں گے اور گرم گرم یہ بالکل تیار ہوں گی سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے تو آپ کو اس موسم میں گرم گرم فرائیڈ ایپل پائی پاکٹس کھانے میں جو مزہ آئے گا بس وہ آپ بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں سموسا پٹی یوز ہوئی ہے مانڈا پٹی جو کہ آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں میری طرح یا آپ باہر سے بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ فلنگ بھی میں اس کو کر کے دکھاؤں گی اور بنا کے دکھاؤں گی تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کی فلنگ تیار کر رہی ہوں میں نے اس میں لی ہے براؤن شگر دو کھانے کے چمچ مکھن ایک کھانے کا چمچ لیمو کا رس ایک کھانے کا چمچ وانیلہ ایسنس اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون اور سینیمن پاوڈر یعنی کہ دار چینی کا پاوڈر اس میں جائے گا ون فورت ٹی سپون اس کے علاوہ یہاں پہ تین میڈیم سائز کے سیب ہیں جن کو میں نے چھیل کے کاٹنا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹیے گا باریک تاکہ جب آپ فلنگ کریں سموسا پٹی یا پیسٹری میں تو وہ پھٹ نہ جائے پیسٹری یا سموسا پٹی تو اس طریقے سے کاٹ لیجئے اور اب میں اس کی کوکنگ کروں گی سب سے پہلے پین کو ہیٹ کر لیجئے اس میں مکھن ایڈ کر دیجئے مکھن کو ملٹ کرنے کے بعد میں اس میں براؤن شگر ڈالوں گی اور براؤن شگر کو اتنا پکاؤں گی کہ بس وہ ملٹ ہو کے مکھن کے ساتھ کمبائن ہو جائے اب میں اس میں سیب ڈال کے اس کو مکس کروں گی اب میں اس میں سینمن پاودر وانیلہ ایسنس اور لیمن جوز ڈال کے اس کو مکس کر کے پکاؤں گی پکانا اتنا ہے کہ سیب جو ہے وہ نرم ہو جائے اور چینی کا جو پانی ہوگا وہ ڈرائی ہو جائے ہلکا سا تاکہ ایک شیرے ٹائپ کی کنسسٹنسی اس میں آ جائے اور پیسز جو ہیں ایپل کے وہ نرم ہو جائیں تھوڑے سے تو میں آپ کو ابھی تھوڑی در بعد دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے یہ فلنگ جو ہے وہ ہوگی پکنے کے بعد کچھ اس طریقے سے ہو جائے گی چینی کا پانی آلموسٹ ختم ہو گیا ہے اور یہ شیرہ ٹائپ کا بن گیا ہے اور جو سیب ہے وہ بھی گل گئے ہیں تو اب میں اس کو ایپل پائی کی فلنگ میری ریڈی ہے اس کو میں نکال کے تھنڈا کرلوں گی بلکل گرم گرم فلنگ نہیں کرنی تھوڑا سا جب وہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گا تو اس کی فلنگ کروں گی میں اور یہاں پہ میرے پاس سموسا پٹی ہے یہ گھر پہ میں نے تیار کی ہے گھر پہ آسانی سے آپ لوگ سموسا پٹی بنا سکتے ہیں اور اس کی ریسپی میرے چینل پہ موجود ہے میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گی آپ لوگ جا کے دیکھ لیجئے گا تو بلکل اگزیکٹ وہی سموسا پٹی آپ لوگ گھر پہ بنائیے اور اب میں اس کو یوز کرتے ہوئے ایپل پائی تیار کروں گی یہاں پہ میں اس کو پہلے کاٹ لوں اور اس طریقے سے اس کی پٹیاں میں نے تیار کر لی ہیں اور شیپ دے دیا ہے کٹنگ کر لی ہے ٹرمنگ کر لی ہے اب اس کی فلنگ کروں گی میں اور پھر باقی کے پروسیجرز میں کروں گی اب میں یہاں پہ بنا رہی ہوں دو پٹیاں آپ کو چاہیے ہوں گی پر پیس تو پہلی پٹی لینی ہے اور یہ میدہ اور پانی کو مکس کر کے جو ہم لائی یا سلوری تیار کرتے ہیں بیچ میں یہ پیسٹ لگانا ہے اور دوسری پٹی اس طریقے سے کراس میں اس کے ساتھ رکھنی ہے اس کے اوپر تو دونوں پٹیاں جو ہیں وہ پلس یا آپ کہہ لیں کراس میں ہونی چاہیے اب میں سینٹر میں یہ ایپل فلنگ رکھوں گی اور اب آپ دیکھتے جائیے کہ میں کس طریقے سے اس کو فولڈ کرتی ہوں زیادہ فلنگ نہیں کرنی کہ بلکل بھی وہ بند ہی نہ ہو سکے اور بہت کم بھی نہیں کرنی کہ اس کا ٹیسٹ ہی نہ آئے پھر آپ کو کھاتے ہوئے تو یہ میں پٹی کو دوسری طرف لے کے جاؤں گی اور پھر لائی لگا کے اس کو میں نے بند کر دیا ہے اور ہر سائٹ پہ میں یہی کروں گی اس کو دوسری طرف لے کے آؤں گی اور اس کو سیکیور کر لوں گی سلری کے ساتھ چاروں کارنرز کو اسی طریقے سے آپ کو بند کرنا ہے تاکہ یہ ایک پوکٹ ٹائپ کی بن جائے اور اب اسی طریقے سے میں باقی تیار کر لوں گی اور پھر ہم اس کو فرائے کریں گے یہاں پہ میں نے ساری تیار کر لی ہے اور اب باری آتی ہے اس کو فرائے کرنے کی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور شیپ اس کا بتا دوں کہ آپ اس کو سموسے کا شیپ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ سموسا پٹی ہی ہے تو آپ اس سے سموسے کا شیپ بھی اس کو دیجئے اور بہت چھوٹے چھوٹے سموسے آپ لوگ بنا سکتے ہیں جس میں آپ یہ فلنگ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بنا کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ دونوں طریقے آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس بہت ٹائنی سا سموسا بن گیا ہے اور اس طریقے سے بہت اچھا لگے گا یہ اب چلتے ہیں فرائنگ کی طرف یہاں پہ تیل گرم ہو گیا ہے اب میں یہ ڈال رہی ہوں اس میں بہت زیادہ گرم تیل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ فوراں سے ہی پھر یہ گولڈن کلر کے ہو جائیں گے اور آپ کو نکالنا ہوگا اس کو لیکن اندر سے پھر یہ جو پٹیاں ہیں وہ کچھی رہ جائیں گی کیونکہ ہم نے ان کو فورڈ کیا ہے تو اندر تک پکانے کے لیے ہلکی آنچ ہونی چاہیے اس کی تو اس کو فرائے کر لیجئے اور گولڈن جب بھی یہ ہو جائیں گی بہت پیاری سی تو پھر یہ بلکل ریڈی ہو جائے گی اور پھر میں اس کو پریزنٹیشن کرنے کا اس کا طریقہ بتاؤں گی اور کھا کے بھی پھر آپ کو دکھاؤں گی موسیقی 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 میرے پاس جو فیلنگ بچ گئی ہے اس کو میں ٹرانسوئر کر رہی ہوں میں اس کو سائیڈ پہ سرف کروں گی ایز اصاوس کہ آپ اپل پائے کے اوپر اس کو ڈال کے کھا سکتے ہیں فور ایکسٹر فلیور تو یہ آپ کر سکتے ہیں جو بھی فیلنگ بچ گئی ہو تھوڑی سی اس کو سائیڈ پہ سرف کیجئے تاکہ جس کو بھی ایکسٹر فلنگ کی نیڈ ہو وہ اوپر ڈال کے کھا سکے موسیقی 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 تو فرائیڈ ایپل پائے پاکٹس آر ریڈی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا بلکل ہوم میڈ ہے یہ فرام سکرچ ہر چیز گھر پہ بنانا میں آپ کو سکھاتی ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو اور ریسیپی اس برزوان کو لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا شکریہ موسیقی